چھے اکتوبر دوہزار سولہ کو ایک انگریزی اقبار میں عالی سطح اجلاس کے حوالے سے خبر شائع ہوئی کہ پاکستان کی سویل قیادت نے عسکری قیادت سے کالا دم تنظیموں کی پشت پناہی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس خبر سے پورے ملک میں تشفیش کی لہر دوڑ گئی اور دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی چودہ اکتوبر دوہزار سولہ کو کور کمانڈرز کانفرنس میں اس خبر کو قومی سلامتی کے منافع اقدام قرار دیا گیا انتیس اکتوبر کو وزیراعظم نواز شریف نے وزیر اطلاعات اور نشریات پرویز رشید کو عہدے سے ہٹا دیا سات نومبر دوہزار سولہ کو جسٹس ریٹائیڈ آمر رزا خان کی سربراہی میں سات رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی کمیٹی میں آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی کے ایک ایک نمائندے سمیت آئی ایس آئی کا ایک ایک نمائندہ بھی شامل تھا تحقیقاتی کمیٹی نے پچیس اپریل دوہزار سترہ کو رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کی انتیس اپریل کو حکومت نے ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے تاریخ فاطمی اور راو تحسین کو عودوں سے فارق کر دیا اسی روز آئی ایس پی آر نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے حکومتی نوٹفیکیشن کو مسترد کر دیا آئی ایس پی آر کے اس ٹوئٹ نے ملک میں سیاسی حلچل مچا دی کل گیارہ روز بعد حکومت اور عسکری قیادت نے ایک اجلاس میں اس معاملے کو تیہ کیا اور آئی ایس پی آر نے اپنی ٹوئٹ واپس لے لی یوں ڈان لیکس کا باپ بند ہو گیا موسیقی